اہم معلومات فراہم بھی کرائیں گے میں پروگرام کا بقائدہ آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے مضوع کرتی ہوں جناب سعید احمد شہرنکوری صاحب کو کہ وہ آئیں اور کلام پاک کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں اللہ الرحمن الرحیم انہا دوسر فسلی لربیگا ونحر انہا شانی اگا ہوا الابطر صدق اللہ العزیم بہت بہت شکریہ جناب سعید احمد شہرنکوری صاحب اب میں حدیعہ ناک کے لیے دعوت دیتی ہوں قزمہ مہدی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور حدیعہ ناک پیش کریں السلام علیکم آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا تپتی ہوئی رے توپل پڑے کلمہ بلال تیرا آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا سلام علیکم بہت بہت شکریہ عزمہ مہدی صاحبہ اب میں گزارش کرتی ہوں ڈاکٹر شاداب علیم صاحبہ سے کہ وہ ہمارے تمام مہمنان کا آج کی اس پروگرام میں استقبال کریں ڈاکٹر شاداب علیم صاحبہ بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین و ناظرین جیسا کہ آپ سب ہی واقف ہیں شعبے اردو چودری چرنسنگ انویسٹی میرٹ اور بین الاقوامی نوجوان اردو اسکولر انجمن ایوسا خزشتہ ایک ساتھ سے عدب نمہ کا ہی نقا کر رہا ہے ہمارا یہ پروگرام بیٹلی شعبے میں منقض ہوتا ہے جس میں ہم نئے موضوع اور نئے مہمانان کے ساتھ آپ کے حضور حاضر ہوتے ہیں پروگرام کا مقصد نوجوان اسکولر کی تربیت کرنا اور ان کو ایک عالمی پلیٹ فارم مہیا کرانا ہے آج کا عدب نمہ کا موضوع فیضان ڈگری کالیج ایک تعریف ہے جس پر ہمارے آج کے مہمانان بھو فرمائیں گے اس خوش رنگ پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں سالار اردو مہترم عارف نقویسا سرپرست عالی اویوسا جن کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث تقویت اور باعث فخر ہے اس اجلاس کی سرپرستی فرما رہے ہیں پروگرام کے روح رمہ ایوسا کے مشیر عالی فخر مشاہر زمہ پروفیسر اسلم جمشید پریسا جن کی عدبی ذوق اور قائدانہ صلاحیتوں کے باعث ہی ہم یہ پروگرام بہتر طور پر انجام دے پاتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ رشمہ پروین صاحبہ صدر ایوسا جن کی آمد سے یہ محفل گلو گلزار ہو گئی ہیں ہم ان تینوں کرم فرماوں کا اپنے شعبے میں پرتفاع خیر مفتن کرتے ہیں ہمارے آج کے معزز مہمانان ہیں فیضام ڈگری پولیس کے پرنسپل صاحب مہا کے اساتذہ اور قلبہ جن کے لیے آج یہ خوش رنگ محفل سجائی گئی ہے یہ سب ہی آج کے موضوع پر گفتگو فرمائیں گے حضرات میرٹ ایک تاریخی شہر ہے جو اپنے اندر علمی عربی اوصاف رکھتا ہے اسی طرح یہاں کی بفث تعلیمی ادارے بھی تاریخی حیثیت کے حامل ہیں جیسے میرٹ کالیج میرٹ اسماعیل نیشنل گرلز انٹر کالیج اسماعیل نیشنل گرلز بی جی کالیج فیضام انٹر کالیج فیضام ڈگری کالیج وغیرہ وغیرہ میرٹ کا معروف کالیج فیضام ڈگری کالیج ہے اس کالیج کا شمار نصف میرٹ بلکہ مغربی اکتر پردیش کی اہم کالیجز میں ہوتا ہے جس کی سربراہی فرما رہی ہیں ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب جو نصف نام یہ ایک شخصیت کا بلکہ نام یہ ایک ادارے کا محترم اس کالیج کے پرسپل ہیں آپ کی بہترین علمانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کے باعث آج یہ کالیج ترقی کی نئے زمین نئے آسمان تیہ کر رہا ہے محترم کی موجودی ہمارے لیے ہمارے شعبے کے لیے باعث فخر ہے ہم اپنے شعبے میں آپ کو خوشکام دیت کہتے ہیں حضرین اس محفر کو رونق بخش رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر نیشا کیاگی صاحبہ صدر پولیٹیکل سائنس فیضان بگری کالیج میں رڑ جن کے علمی کارناموں سے ہم سب ہی بخوبی واقف ہیں آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مصررت ہے ہم اپنے شعبے میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اس محفر کو مزید پروفیقار بنا رہی ہیں صدر احترام محترمہ ڈاکٹر فرہد خاتون صاحبہ صدر شعبے اردو پیزان بگری کالیج میں رڑ جن کا شمار شہدائے اردو فدائے اردو میں ہوتا ہے محترمہ دامے درمے قدمے سخنے عدد کے فروغ کے لیے سرگر میں عمل رہتی ہیں آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے ہمارے شعبے کے لیے مصررت و اندسات کا باعث ہے ہم اپنے شعبے میں آپ کا پتفاہ خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں محترم ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب صدر شعبے ہندی فیزان بگری کالیج جن کی آمد سے شعبے میں ہندوستانی گنگا جمن تہزیب محسوس ہو رہی ہے ہندی اور اردو دونوں ایک ساتھ یہاں دکھائی دے رہی ہے آپ کی آمد ہمارے شعبے کے لیے ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے ہم اپنے شعبے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کسی کے ساتھ فیزان بگری کالیج سے دو طلبہ جناب آمیر صاحب اور جناب گلفام صاحب بھی تشریف نائے ہیں ہم ان کو بھی اپنے شعبے میں خوش آمدید کہتے ہیں خاضرین مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فقر محسوس ہو رہا ہے کہ میں بھی فیزان بگری کالیج سے بابستہ رہی ہوں اور ان اساتذہ کی علمی عدبی صلاحیتوں سے فیضیاب ہوتی رہی ہوں اور ان کی شفقت اور محبت کو میں نے بہت قریب سے محسوس کیا ہے شعبے میں میرے اساتذہ کی تشریف آوری میرے لیے بے انتہا خوشی اور فخر کا باعث ہے جس کے لیے میں اور میرا شعبہ دیدہ و دل چشم راہ کیے ہوئے ہیں اور غالب کی آواز میں اپنی آواز ملاتے ہوئے ہی کہہ رہا ہے وہ آئیں ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاداب علین صاحبہ اب میری ترخواست ہے ڈاکٹر ارشاد سیانوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمارے آج کے خصوصی نہمان کے ساتھ ساتھ تمام مقررین کا تعریف پیش کریں ڈاکٹر ارشاد سیانوی صاحب سب ہی کو نمشکار آج اس پروگر میں ویبینار کی کرنے تتھا اس سے سب ہی کو جوڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیوار میں ڈاکٹر نیشا تیاغی فیزیان کالیس سے سب ہی تب ہی سکار آپ ابھی نمبری ہے آپ کو بلائے جائے گا ابھی تو ارشاد کو بلائے گا بیجو نمبری ہے بیجو نمبری ہے سوری سور مجھے نیشا تیاغی لگا نہیں نہیں اسلام علیکم شبہ اردو چودری چرنسی انیویسٹی میرٹ اور بین الاقوامی نوجوان اردو اسکولرز انجمن آئیزہ کے زیر احتمام عدب نمہ کا یہ خاص پروگرام آج آپ کے روبرو ایک نئے موضوع کے ساتھ پیش خدمت ہے آج کا موضوع ہے فیزیان بگری کالیج ایک تعارف آج کے اس خاص پروگرام میں فیزیان بگری کالیج کی عدوی سماجی اور تعلیمی خدمات پر ہمارے معزز مہمان اور مقررین اپنے خیالات کا اجاب فرمائیں گے محترم عارف نقوی صاحب پروفیسر آسلم جمشیتوری صاحب ڈاکٹر رشمہ پروین صاحبہ کی کوششوں اور جدو جہد کا نتیجہ ہے کہ یہ آئیوسہ ہر آفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اس پروگرام میں مقررین کے حیثیت سے ڈاکٹر حضرو رحمان صاحب ڈاکٹر نشا تیاغی صاحبہ ڈاکٹر طرط خاتون صاحبہ ڈاکٹر اسلام صدیقی صاحب اپنے اپنے تزدیاتی خیالات اور فیضہ عام ڈگری کالیج کی عجبی خدمات کا جائزہ پیش کریں گے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب فیضہ عام ڈگری کالیج میں پرنسپل کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں پرنسپل کے عہدے کو سمالنے کے ساتھ ساتھ آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدر آباد کے سینٹر کے کوڈینیٹر بھی ہیں اور کانسلر بھی ہیں آپ کو بہت سے نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ بھی مل چکے ہیں آپ ایک اچھے سائنٹسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے دوسرے مقررین میں ہمارے دوسرے مقررین ڈاکٹر نشا تیاغی صاحبہ ہیں جو پولیٹیکل سائنس میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں آپ تقریباً تیس سے زائد سیمینار میں شرکت کر چکی ہیں بہت سے تعلیمی اداروں سے آپ کو ایوارڈ بھی حاصل ہو چکے ہیں ڈاکٹر فرط خاتون صاحبہ ڈاکٹر فرط خاتون صاحبہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑی ہوئی ہیں آپ فیضیام دیگری کالیج میں صدر شروع اردو کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں اس کے علاوہ آپ اردو زبان آپ کی اردو زبان و دب پر کئی کتابیں منزریاں پر آ چکی ہیں اور نیشنل وارنٹر نیشن سیمینار میں اپنے ریسرچ پیپرز پیش کرتی رہتی ہیں ڈاکٹر آسلام صدیقی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں جو شروع ہندی میں صدر شروع کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں آپ ہندی اردو سانسکرات اور ایڈوکیشن میں ایم ایکی ڈگری کے ساتھ بی ایڈ ایل ایل بی اور پی ایش دی جیسی ڈگری کئی سیمینار آپ اٹینڈ کر چکے ہیں نیشنل اور انٹرنیل سیمینار کے آپ رونک رہتے ہیں اور کئی اوارڈ آپ اپنے نام کرا چکے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ایشاہ سیانی سہا اب میں پروگرام کا تاروخ پیش کرنے کے لیے بہت ہی عدد کے ساتھ درخواست کرتی ہوں اپنے استاد محترم پروفیسر اسلام جمشیپوری صاحب سے کہ وہ ہمارے آج کی اس پروگرام کا تاروخ پیش کریں پروفیسر اسلام جمشیپوری صاحب کی سر کی سر کی سر آج کی محترم آریف نقری صاحب آج کے میمار خضوطی محترم ڈاکٹر فضل رحمان صاحب فریدپل فیضیام دیگی کالیج آج کے مقررین حضار جنہوں نے آج فیضیام دیگی کالیج اور فیضیام کی پوری تاریخ پر اپنا اپنا اظہارے خیال کرنا ہے ان تمام حضات کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگ ہمیں دیکھ اور دھن رہے ہیں پوری دنیا میں خاص کر والا جمال مصر سے محترم ارشد اکرام صاحب سہودی عرب سے اور پاکستان سے بھنگنہ دیشے اور مورشت سے جو لوگ ہمارے دن میں جوڑے ہیں ان سب کو استقبال کرتے ہوئے مجھے صرف ایک بات کہنی ہے کہ فیضیام کیا ہے ایک کالیج ہی نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے ایک ایسی تحریک جس نے مغربی اتر بردیش کے مسلمانوں کے تعلیم مسائل پر خاص سبج جس صرف کی آپ کو یاد ہوگا جب سرسزین نے ایک آواز لگائی تھی انیسی سندھی کی آواخن میں کہ ادارے قائم کرو ادارے رہتے ہیں ادارے قائم کرنے والا شخص چلا جاتا ہے اسی زمانے میں پورے ہندوستان میں تعلیم اداروں کا اگڑال بچھ کیا تھا اسی زبانے میں میرٹ میں فیضی عام کالی کے نام سے ایک کالی کی بنیاد پڑی اور اس کالی نے ترقی کرتے کرتے پہلے انٹریک شکل اتحار کی اور دیری کالی کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہیں تو اس کالی نے میرٹ ہی نہیں میرٹ کے آس کے جو دیہات ہیں جو قصوات ہیں ان سب کی تعلیمی ضرورت کو پورا کیا اور اپنا ایک الگ مغام بنایا میں فیضی عام ڈریک ایکوالیٹی پر امار کی اساد ازا سبی کا خوش آمدیت کہتے ہلو سر بہت شکریہ پروفیسر اسلام جمشید پوری سہا ہماری درس گاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہ تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں مرکز کردار ہوتے ہیں سامائی جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے مقررین کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پیز عام ڈگری کالیج کے دو ایسے تعلیب علم جنہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی اور ترقی کی رہ پر گام زن ہیں اس کے لیے میں سب سے پہلے مدو کرتی ہوں گلفان صاحب کو جو دہلی کے نوود ودیالے میں درس و تدریس کی فرائض انجام دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا مختصر سا تاریخ پیش کرتے ہوئے پولیس سے بابستہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گلفان صاحب گلفان صاحب آپ میری آب سن رہے شکریہ مہم السلام علیکم میرے نام گلفان ابراہیم ہے میں نے فیض ریام ڈگری کو لیس سے 2007 میں پوست کیا سب سے پہلے تو شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے استاد محترم کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں لائف میں ایک ایسی لائف دی آواز شاید نہیں آرہی ہے کسی کو نہیں آرہی ہے آرہی ہے نہیں سر آرہی 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 سب سے پہلے میں شعبہ اردو کا شکریہ بولنا چاہتا ہوں جس نے پلیٹ فرم دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کو یاد کر سکیں اپنے استادوں کا شکریہ ادا کر سکیں جس جس تین استاد میرے آج اللہ کا شکریہ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں ان کی زیادت کر سکتا ہوں سب سے خوبصورت زندگی ہمیں دی ہے اس نے ہمارے ہمارے سکسر کا بہت بڑا رول ہے ہمیں جانی پہ جانی سکسر کا مالک بنایا جس کی وجہ سے ہم آج زندگی زی رہے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ میں دیلی میں لیکچر سربودے ویڈیا لینے پڑھا رہا ہوں بڑھر بڑھر خادر میں 2013 میں 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 جوئن کیا تھا دیلی میں لیکچر اور اب تک اسی پوش پر کام کر رہا ہوں میں کچھ تیچس کا بہت شکریہ جنہوں نے میری اس ٹائم پر بہت ہل کی جب دونوں میڈا مجھے بکس آویلیبیل کرا تھی کیونکہ اردو کی تو مارکٹ میں بکس ملتی بھی زیادہ تر فرد مہم اپنے نوٹ اپنے پاس بکس لالا کے دیتی تھی جن کو پڑھ گیا اللہ کا شکریہ کہ میں کامیاب زندہ گزار رہا ہوں اور فیضی امی امی سے الگ امی روپ دنیا میں کام کر رہے ہیں اور میں پھر سے ایک خاص کرنا چاہتا ہوں جن نے مجھے میرے ایسے ٹائم پر میری بہت زیادہ ہیلپ کیتی جہاں مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی شکریہ میم ڈینکیو سلام علیکم بہت بہت شکریہ جناب بلپام صاحب آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے خیالات پیش کیے اور اپنی زندگی میں اسا تزا کی اہمیت کا اعتراض کرتے کیا بے شک ہم طالبی علم کی زندگی میں ہمارے اسا تزا کا بہت اہم رول ہوتا ہے جو ہم قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ رکھتے ہیں شہر علم کی بھر راہ کو روشن ہمیں منزل پہ پہنچا کر ہی کتنے شاد ہوتے ہیں ان کے بعد میں دعوت دیتی ہوں آمیر صاحب کو جو فیضہ عام دیگری کالیج کے تعلیب علم ہے اور اس وقت سیلن سرویس کی تیاری جو ہے آپ اس میں مصروف ہے آپ بھی اپنا مختصر سا تعلیب پیش کرتے ہوئے اپنے تعلیمی سفر کا جو ہے اس کے پوچھتے بارے میں خیالات پوچھ کریں آمیر صاحب آمیر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آمیر صاحب آپ ہماری آواز سن رہے ہیں جی اسلام علیکم برم آدھر نے اردو کے head of the department اسلام جمچیت پری ساتھ اور میرے اندنے شکسک اور دیش ویدیش سے آئے ہوئے ہمارے آتھی دیگن مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں ہو رہی ہے کہ میں اس اب نوہ نامک پروگرام میں مجھے فیضام بگری کولیج کی اور سے آمنتریت کیا گیا ہے میں اس کے لیے آپ سبھی کو تہرید سے شکریہ دا کرتا ہوں اور میرا میرا نام محمد آمیر اور میں ککسہ دوہزار اٹھارہ میں ککسہ بارہ پاس کرنے کے بعد فیضام بگری کولیجن بی اے کے لیے داخل ہوا جہاں مجھے تعلیم کا وہ ماحول ملا جو شاید کہیں اور شاید نہ مل پاتا اور میرے ٹیچر بھی یہاں بھی موجود ہیں نیشتیاگی میں اسلام اسلام سر ہیں اور میرے سر ہیں انہوں نے مجھے پڑھایا ہے اور جو بچوں کو پڑھانے کا جذبہ لگن اور محنت اس کولیج کی شخصوں میں ہیں وہ واقعی قابلے تاریف ہیں نیشہ میہم کا اپنے سمیہ پر ککسہ میں آ جانا یہ ان کا ایک پنچول وہ اپنے سمیہ کی بہت بابند رہی اور اسلام سر کا اپنے ایگزامپلوں کو ایک طریقے سے بہت الگ الگ ایگزامپل سے سمجھانا ہے الگ الگ پیکٹس سمجھانا وہ ان کا تجربہ بہت اچھا مجھے رہا اور نیدیس سر کا جو ہمارے پرشن تھے ان کو مطلب ایک طریقے سے جیسے بہت مشکل پرشن کو بھی آسان کر دینا وہ ان سیم نے سیکھا تو بہت اچھا ہمارا سفر رہا فیضام ڈگری کولیج سے وہ تین سال یہ ہی پتہ نہیں لگے کیسے گزر گئے پر بہت یاد آتے ہیں فیضام ڈگری کولیج وہ کولیج ہے جس سے میں نے بہت خوشی کا بس میں اتنا ہی کہوں گا اور اس کے علاوہ اسلام علیکم اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آمیر صاحب آپ کا آپ نے بڑے صلیقے کے ساتھ میں اپنے اثر صلیق کرام کی جو فیضیات ہوئے تھے اس پر روشنی ڈالی کلوگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم رجوع کرتے ہیں اپنے مقررین کی جانب اور درخواست کرتی ہوں ڈوکٹر اسلام صدیقی صاحب سے جو فیضیام ڈگری کولیج کی ہندی ڈپارٹمنٹ سے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ آئیں اور کولیج کے مطالب اپنے خیالات کا اظہار کریں ڈوکٹر اسلام صدیقی صاحب آواز آ رہی ہے ڈوکٹر اسلام صدیقی صاحب ڈوکٹر اسلام صدیقی صاحب اپنا مائک ڈوکٹر اسلام صدیق اپنا مائک ڈوکٹر اسلام صدیق قول لیجیہ ڈوکٹر اسلام صدیق تک نہیں آرہی اپنا مائک موسیقی میری آواز آ رہی ہے سر نیچے ایک سپیکر بنا ہوئا ہے اسے آن تر لیجے ہو گیا سر جی سر جی آپ کی آواز آ رہی ہے آ رہی ہے آواز جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی تبیقا السلام جیسے کہ آج یہ عدب نمہ کا یہ پروگرام رکھا گیا میں شکریہ آدھا کروں گا چودیش چنڈ سنگھ مشویدہ لے میرٹ کے چوبے صدر اردو پروفیس سلام جمشید پوری صاحب کا ان کی ٹیم کا ان کے ساتھیوں کا اور دوسرے یہ آیوشہ انجمن کا بھی میں شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے اپنے عدب نمہ کے پروگرام میں فیضیام کو ایک موضوع بنایا بہت اچھا لگا ایک اس طرح کیا موضوع بنانا ایک تحریک کو آگے بڑھانا ہے فیضیام کے بارے میں جیسے کہ مجھے دعوت دی گئی ہے میں بتانا چاہوں گا کہ جب میں فیضیام کی طرف رجوع ہوا تو یہ ایک بہت پرانا ادارہ جو انیسوی صدی کے آخر میں قیم ہوا جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب جو کبھی سردھنا تحصیل میں کسی مشنری سکول میں استاد تھے جونے کے لیے چھٹی چاہی جونے کی چھٹی نہیں مل پائی تو اسی ایک چھٹی نہ ملنے کی وجہ پر انہیں افسوس ہوا اور اس کا انہوں نے ایک قدم اٹھایا کہ وہاں سے اپنا ریزائن کر دیا استیفہ دے دیا اور اس کے بعد میرٹ میں جا کر ایک چھوٹا سا اسکول قائم کیا فیضیام اسکول کے نام سے تقریباً اٹھارہ سو نوے کے آس پاس یہ سلزلہ شروع ہوا اٹھارہ سو اکیانوے میں میڈل اسکول قائم کیا گیا انیس سو تیرہ میں ہائی سکول انیس سو چھبیس میں یہ انٹر کالیج بنا اور خالی اگر ہم دیئے دیکھیں کہ مولانا عبدالغنی صاحب کے ساتھ جو جدو جہد رہی جو قربانیاں رہی وہ بھائیہ جی والوں نے وہ زمین مہیا کر آئی جس پر یہ فیضیام کالیج آج وجود میں ہے ایک ایسی جگہ آپ یہ کہیے سینٹر آف سٹی فیضیام کالیج ایسی جگہ آئیم ہے جسے سینٹر آف سٹی کہا جا سکتا ہے میرٹ سے دلی جانے والے ہائیوے پر یہ موجود ہے جہاں پر انکم ٹیکس دیپارمنٹ سامنے ہے دوسرا ایک مسلم بستیاں ہیں اس کے باوجود فیضیام ایک ترکی کرتا گیا اور فیضیام ڈگری کالیج کا وجود 1999 میں قیم ہوا 1999 میں فیضیام ڈگری کالیج نے وجود پایا اس کے لیے کوششی رہی جناب گلام محمد صاحب کی کہ انہوں نے اپنی جدو جہد سے ایک لگن سے قربانی سے فیضیام ڈگری کالیج کے لیے جو جدو جہد کی وہ وجود میں آئی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیضیام ڈگری کالیج اپنی خدمتوں کو انجام دے رہا ہے بخوبی انجام دے رہا ہے سرپرستی کے لیے ہمیں ہمارے پرسکل صاحب ہیں حالانکہ سائنس سے ان کا تعلق رہا کیمیسٹری سے انہوں نے پی ایش دی اور آپ کا ایمیس سی کیا لیکن ایک پرنسپل کے عہدے کے طور پر فیضیام ڈگری کالیج کو انہوں نے اپنے خدمتیں دی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیضیام آگے بڑھ رہا ہے اور اسی کے تحت ہمارے جو پرنسپل صاحب ہیں ان کو سکھشک شری جو راجپال کی طرف سے پروشکار دیا گیا تھا کو پروشکار بھی دیا گیا اس کے لئے ہم دیکھیں کہ فیضیام نے بہت ساری ترقیوں کی ایک کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ فیضیام کے پڑھے ہوئے سٹوڈنٹ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ گلفام افراہیم نام سے شاید پہچان نہ ہو پاتی لیکن جب ان کا فوٹو سامنے آیا تو پہچان ہوئی کہ ہمارے سٹوڈنٹ رہے نہ جانے کتنے سٹوڈنٹ ہمارے ایسے رہے ہوں گے جو یہاں سے آگے بڑھے ہیں بڑی بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں تو یہ تو سلسلہ وہ ہے کہ جو صدقہ جاریہ بھی کہا جاتا ہے تعلیمی سلسلہ کہ ایک بچے کو اگر پڑھایا جائے وہ اگر شما کی شکل میں سامنے آ جائے ایک سے ایک بڑھتا چلا جاتا ہے اور شما روشن ہوتی چلی جاتی ہیں اس طرح سے یہ فیضیام اپنے خدمتوں کو انجام دے رہا ہے دوہزار ایک میں فیضیام میں ہی ایک سٹیڈی سینٹر بنایا گیا مولانا ازاد اس دو انیورسٹی سے جہاں پر بی اے اور ایم اے بی کوم اور اس وقت بی ایسی کی بھی کچھ کلاسز ہوئی تھی بی ایسی کے سٹیڈی سینٹر بنایا گیا تھا اس کے علاوہ دوہزار پانچ میں جانیا حمدد کا سٹیڈی سینٹر بنایا گیا دوہزار آٹھ میں اگنو کا سٹیڈی سینٹر بنایا گیا اور ابھی پیچھے تقریباً دو سال پہلے مہرشی ٹنڈن مکت وشوی دھالے کا یہ سٹیڈی سینٹر بنا تو فیضام اپنی خدمتیں انجام دے رہا ہے برائرہ یہاں کے اسادازہ پوری مہنت کر رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنے سٹیڈنٹس کو قابل بنانے کے لئے کوشہ رہتے ہیں آج اس پروگرام میں بھی ہمارے پرنسپل صاحب بھی ہیں ڈکٹر فضل رحمان صاحب ہمارے ساتھی ڈکٹر نیشا تیاغی ڈکٹر فرات خاتون صاحب ہمارے یہاں موجود ہیں ڈکٹر گرمزیدی اسے پروگرام سے جڑی ہوئی ہیں اس کے لئے بھی جو ہمارے ساتھی ہے کومیس ریپارمنٹ ہے تو بہت ساری ایک یہ اتار چڑھا آتا رہتا ہے لیکن میں سوچ رہا تھا اس سے پہلے بھی کہ جب اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے میں شکریہ ادا کروں گا اسلام جمشید پوری صاحب کا ان کے جو ساتھی ہیں ان سبھی کا تو انہوں نے اس محفل کو سجایا اس کارکرم کو سجایا اور ایک ایسے موضوع کو تلاش کیا جس کی ہمیں ضرورت ہے فیضیام ڈگری کالج کی حیثت سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے ہمارے سبھی ساتھی اس میں یک بے ایک ساتھ ہیں اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں لیکن آج میں اپنی بات رکھتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہنا کہ ہمارے ایک مغربی اتر پردیس یا پشیم اتر پردیس کا ایک واحد ادارہ ہے ایک ایسا سنسطان ہے جس نے مسلموں کی بھی الگ پہچان بنائی ہے ایک مسلم ادارے کے طور پر اگر نام لیا جاتا ہے تو فیضیام کا نام لیا جاتا ہے لیکن کیا وجہ رہی وہ وجہ ہمیں ڈھونڈنی ہوں میں شکریہ ایسی لیے بھی ہدا کرنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے تحت ہمیں اس چیز کو سوچنے کے لیے بھی انہوں نے ایک مجبور کیا ہے کہ فیضیام میرٹ کالج کے ساتھ ساتھ چلا تھا لیکن کیا ایسی وجہ رہی ہوں گی کہ فیضیام پیشھڑتا چلا گیا اور میرٹ کالج کے سامنے آج وہ ایک بہت پیشھے ہمیں نظر آتا ہے میرٹ کالج جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فیکلٹی شاید ایسی ہو جو وہاں نہ ہو لیکن فیضیام ایک انیسوی ستادی سے انیسوی سدی سے شروع ہو کر انیس سو 26 میں انٹر ہونے کے بعد انیس سو ننیانوے میں جا کر یہ ڈگری کالج بنا تو کیا خامیہ ایسی رہی ہوں گی اور اس کے باوجود انیس سو ننیانوے میں بی اے کی ایک مانتہ ہوئی دو ہزار میں جا کر بی قوم کی مانتہ ہوئی اور اس کے بعد ایک لمبا گیپ اپھر سے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں آواز سن پا رہے ہیں میری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے مانو کا سینٹر ہو چاہے اگنو کا سینٹر ہو یا دوسری یونیورسٹی ہو کا سینٹر ہو لیکن کچھ تو وجہ ہے جس پر قوم کے ذمہ داروں کو سوچ نہ ہوگا اگر ہمیں قومی داروں کو آگے بڑھانا ہے تو ان چیزوں کو بھی سوچ نہ ہوگا ان کمیوں کو بھی دیکھ نہ ہوگا جہاں ضرورت ہو وہاں ان کا سپورٹ بھی کرنا ہوگا جس طرح سے بھی سپورٹ ہو آج دیکھ نے میں آتا ہے کہ ہم اپنے جو ادارے ہیں ان کا رونا بھی روتے ہیں کہ ہمارے ادارے پیچھے کیوں ہو رہے ہیں لیکن اگر ہم زمیداری سمجھیں تو ہمارے اپنے ڈپائرمنٹ ہمارے اپنے کالج اس لیے بھی پشڑ رہے کہ ہمارے جو اپنے بچے ہیں وہ اپنے کالج کو چھوڑ کر کہیں ادھر ادھر دوسری جگہ آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے وہ وجہ بھی ہمیں تلاش نہیں ہوگی دوسری اس پرگرام سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں ڈوکٹر ہما جی بھی ہیں ریشما پروین جی بھی جڑی ہوئی ہیں تو میں ان سبھی سے آیشہ کی صدر ہیں عارف نقوی صاحب جو اس پرگرام کی صدارت کر رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ کم سے کم اس دیکھیں کیا کمیہ ہے ان کی نصیت بھی کریں جو مشور ہیں ان مشور سے بھی نواز تو جہاں سے بھی اس کی مدد ہو سکتی ہے چاہے ایڈویشن کی شکل میں ہو چاہے آپ کی فائننشل شکل میں ہو کسی بھی طرح سے ہو لیکن آپ ان اداروں کو امداد پہنچ کریں ان کی مدد کریں اور اپنے بچوں کو جو زیادہ زیادہ مہا تک بھیجیں اس کی بھی ذمہ داری ہمیں لوگوں کی آتی ہے کہ ہم اپنے اداروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں یہ ہمارے بھی خواب ہیں ہمارے ادارے آگے بڑھیں فیضیام ماشاءاللہ انیس سو نینیانوے سے شروع ہوا آج اپنے خدمتیں انجام دے رہا ہے آج بی اے اور بی کوم کی جو ریگولر کلاسز ہیں وہ رہی ہیں تمام اس تضا اپنی محنت کو انجام دے رہی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم پیشڑ رہے ہیں تو کیوں پیشڑ رہے ہیں ہمارے شہر میں ہیں اگر کالیج ہیں لیکن فیضیام یا جو بھی اس طرح کے ڈیپائرمنٹ ہیں ان میں ان بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہونی شاہی تھی ان اداروں کی طرف ہونا چاہیئے تھا لیکن ادھر سے ان کی جو مایوسی ہے وہ کیوں ہے اس پر بھی سوچنا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بول کر میں اپنے جو اپنے ساتھی بولنے والے ہیں ان کے لئے بھی موقع شاید نہیں چھوڑ پاؤں گا تو اس لئے میں یہ ہی اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ فیضیام انشاءاللہ اپنے خدمتوں کو انجام دیتا رہے گا اس کے لئے شکریہ میں اسلام صاحب کا بھی کرتا ہوں ان کی ٹیم کا بھی کرتا ہوں آیوشہ جو انجومن ہے اس کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں عارف نقوی صاحب جو صدارت کر رہے اس پروگرام کی ان کا بھی شکریہ لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس طرح کی کارکرم کرتے رہے پروگرام دیتے رہے تاکہ ہمیں سوچنے کا سمجھنے کا موقع ملے اور عدب نمہ میں جو آج فیضیام کی تاریخ فیضیام کا تاریخ کرانے کا جو موضوع لیا گیا ہے اس کے لئے بھی میں ان سبی کو مبارک بات دیتا ہوں اور دے سکیں اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا اللہ حافظ بہت شکریہ ڈاکٹر صدیقی صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی افتدائی جو اس طرح فیضیام دیگری کالج وزود میں آیا گوشنی ڈالی بہت شکریہ اب میں درقاس کرتی ہوں دوکٹر نیشا کیاگی صاحب سے جو خیزیام ڈگری کالج میں پولیٹیکل ڈیپارٹمنٹ کی صدر ہیں وہ کالج کے حوالے سپنے شیلات پیش کریں دوکٹر نیشا تیاجی صاحب آواز آرہی ہے دوکٹر نیشا صاحب جی آپ جی سب ہی کو نمشکار آج اس ویبینار میں جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ویشیس کر جو اردو بیبھاگ ہے دوکٹر اسلام جمسیت پوری ارشا صاحب صاداف میم اور آیشا میم سب ہی کو دھنیواد کہ انہوں نے اس طریقے کا ایک پروگرام رکھتا میں ڈوکٹر نیشا تیاجی تیاجیام پولیس میں راجمی کی شاستر بیبھاگ میں محمد اسکیوز میم مازالت آپ اپنا کیمرو آن تر لیجی محمد 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 کی تصویر کیمرہ ہون ہے محمد کیمرہ ہون ہے کی محمد کی محمد کی محمد 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 میں فیجیام کولیج میں پولٹیگل سائنس ڈپارٹمنٹ میں ویبھاگ سے جڑی ہوں اور میں اس کولیج میں تب ہوں جب سے اس کولیج کی فیجیام ڈگری کولیج کی نیو رکھی تھی یا یہ کہ لیجیے کہ یہ آرم ہوا تھا ایک فیجیام کولیج کا اتحاس ایک ستابدی سے پرانا ہے اسلام صاحب نے بیشتار سے بتایا ہے جس کی نیو مولانا عبدال گلی صاحب نے رکھی تھی ہمارے کالیج میں آج بھی ڈوکٹر جو ایف رحمان ہے ان کے نردیشن میں یہ کولیج نیرنتر گتی کی اور اگرسر ہے یہاں بی اور بی کالیٹی کی ککشائیں بنیرنتر چل رہی ہیں اور مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی اور راجسری ٹنڈن یونیورسٹی کی بھی یو جی اور پی جی کے انیک کورس چل رہے ہیں یہی آج ہمارے کالیج میں جتنا بھی اسلام صاحب نے وشتار سے اس کے بارے میں جو بھی بتایا تو میں اس کو ڈیٹیل میں پھر سے نہیں بتاؤں گی لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس کالیج میں ہم جتنے لوگ بھی جڑے ہیں ہم سب ہی میرٹ کے پر تشتیت کالیج کا نام روشن کر رہے ہمارے لیے گرو کی بات ہے اور آشاء کرتے ہیں کہ یہ کالیج نیرنتر اسی طریقے سے پردکی کو پراب ہوتا رہے اور آپ جیسے لوگوں کو صحیح یوگ ملتا رہے شکریہ آپ نے بہت مختصر وقت لیتے ہوئے بہت اچھی بات اسے مشناس دیگری کالیج کی صدری شعب اور دکٹر فرہت خاتون صحیب سے کہ وہ فیضی دیگری کالیج کی تاریخ کے حوالے سے جو ان جنہوں ان کے لیسرش کا موضو بنا ہوا ہے ہمیں معلومات فرہم کرائیں دکٹر فرہت خاتون صحیب السلام علیکم تمام سامائین جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کو میرا سلام میں سب سے پہلے پروفیسر اسلم جمشید پوری اور ان کی تمام ٹیم اس کے علاوہ آیوسہ کی تمام نوجوان سکولرز کو سلام عقیدت پیش کرتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے فیضی عام کالیج جو کہ یقیناً ایک تاریخی حیثیت کی درست دا ہے وہ اپنے اس پروگرام عدب نمہ میں شامل کیا حسین لم ہو یہاں میرا دم غنیمت ہے اندھیری رات میں جلتا ہوا دیا ہوں میں فیضی عام کالیج جس کا شمار مغربی اتر پردیش میں ہی نہیں میرٹ میں ہی نہیں بلکہ مغربی اتر پردیش کی آلہ ترین درست گاہوں میں ہوتا رہا ہے یہ درست گاہ ہندوستان کی گنگا جمنی تحزیب کی اندہ مثال ہے یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو مولانا غلی صاحب نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا اور جس کو پورا کرنے کا عظم بھائیہ جی غلام مہیو الدین نے لیا جن کا شمار میرٹ کے رئیسوں میں تھا زمین کی شکل میں دے کر گویا اس خواب کو تعبیر بخش دی تھی یہ درست گاہ جہاں میرٹ کی سیاسی تحریک اور اس کی سرم گرمیوں کی نمائندگی کرتی ہے وہ میرٹ اور اس کے قرب جوار کی عدبی روایتوں کی علمبردار بھی رہی ہے یہاں ایک سے ایک زیلم دانشوروں نے فیض اٹھا کر صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بین اقوامی سطح پر اپنا نام روشن کیا ہے نواب شوکت حمید خان جو باقفت کے نواب تھے انہوں نے اس کالج سے علم ہی حاصل نہیں کیا بلکہ یہاں کے مینیجر بن کر اس کالج کو آگے بڑھانے میں اپنا بہترین رول ادا کیا حفیظ میر تھی جو اس کالج کے ہیٹ کلر رہے اور شاعری میں ملگیر حیثیت حاصل کی جن کا ایک شیر بہت ہی مشہور ہے بہت مشہور شاعر ہے وہ رات کو رات کہہ دیا میں سنتے ہی بہت لا گئی دنیا اور شاید یہ غنی صاحب کا ہی فیض ہے جو ہمیں فیض عام کے نام سے یہ آلیشان دانش گا ملی اس خواب کی روشن تعبیر کے لیے بہت سے ادوار سے بھی گزر نہ پڑا بہت سے نشیو فراز بھی آئے لیکن اس کے چلانے والوں نے ہمت نہ ہاری اگرچہ اس کی بنیاد ایک ایسا واقعہ ہے جو آج کی نصی کے لیے بھی مشہل رہا ہے ہوا یوں کہ غنی صاحب جو کہ سردھنے کے ایک مشہور مشنری کالج میں درس و تدریس کے پیشے سے جڑے ہوئے تھے جمعہ کے دن انہیں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا غنی صاحب فوراً استیفہ دے کر میرٹ آگئے اور چند مخلص دوستوں کے مشورے سے محلہ اسماعیل نگر میں کمرے میں اسکول کھول دیا بات کو بھائیہ جی مہید صاحب نے زمینی شکل میں ایک بہت بڑا رقبہ نادر علی بلڈنگ کے پاس بیٹی روڈ پر عطا کیا اس طرح یہ خواب شرمندہ تابیر ہونے لگا اٹھارہ سو اکیانوے میں میڈل اسکول کی شکل میں بات کو ہائی اسکول کی کلاس شروع ہوئی وقت بیٹتا رہا انیس سو چھبیس میں انٹر میڈیٹ کی شکل میں میرٹ اور اس کے خرب جوار کے نون نیحالوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے لگا کوئی بھی تہذیب کبھی ارتقاء کی منزل کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اسے کڑی محنت اور مسلسل جد و زہد سے نہ گزرنا پڑے اس کالج کے ساتھ بھی یہی ہوا وہ درخ جو غنی صاحب نے لگایا تھا وہ تناور درخ کی شکل میں اپنا فرض بخوبی نبھا رہا تھا مگر انیس سو چھبیس سے لے کر انیس سو اٹھانوے کا یہ سفر شاید کچھ ادھورہ سا نظر آ رہا تھا لہذا فیزک آئیم کالج کی منیجن کمیٹی اور خصوصی طور پر اس کالج کے روح روان مولان محمد صاحب کا مقصد تھا کہ ہائر ایجوکیشن کا بن جائے لیکن سامنے مشکلات کا ایک بہاڑ لیکن انہوں نے ان مشکلات کو پار کرتے ہوئے انٹر کالج کا وہ حصہ جو نواب شوکت حمید صاحب نے بنوایا تھا اور دیگری کالج میں بی اے اور بی کام کی کلاس شروع ہو گئی چودری چرن سنگ یونیورسیٹی سے ایف 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 ہو گیا ادھر اس کی شہرات اور عوامی ہمدردی دیکھ کر دوسری یونیورسیٹی نے بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اس سلسلے میں پہلا نام مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی کا بھی ہے جس کا سٹڈی سینٹر فیضی آم ڈگری کالج میں ہے جس میں بی اے بی کام بی اے سی ایم اردو ہسٹری اسلامی سٹی مزامین کے ساتھ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے کورسز ڈسٹنس موڈ میں چلائے جا رہے ہیں اس کے بعد کالج میں دو ہزار پانچ میں جامعہ ہمدرد یونیورسیٹی سے بی بی اے اور بی سی اے کے کورس چلانے کی اجازت مل گئی اس کے علاوہ کیمو انفومیٹکس بائیو انفومیٹکس جو پوسٹ گریجویشن لیویل کے اور روزگار سے جڑے ہوئے تھے اس کے علاوہ جنوبے ایم بی اے اور ایم سی اے کی کلاسز چلانے کی بھی اجازت ملی لیکن بدقسمتی سے یہ کلاسز بند کرنی پڑی کیونکہ یو جی سی نے ان کو ڈسٹینس موڈ میں چلانے کی اجازت نہیں دی لیکن یہاں سے نکلے ہوئے طالیب صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ غیر گن کے ساتھ اس کالیج کے لیے اپنا قیمت وقت دے رہے ہیں آج یہ پودا ایک تناور درخت کی شکل میں میرٹ اور میرٹ کے خربجوار کے لوگوں کو تعلیم اور تعلیم کی روشنی سے تعلیم کی روشنی سے سروبار کر رہا ہے اس کا مستقبل یقیناً روشن ہے اور بہت ہی روشن ہے اسلام علیکم بہت شکریہ میں آپ نے بہت کالک پین سے کالیج کی فجمات کے بارے میں بتایا اب میں بہت ہی عدو عزت اور احترام کے ساتھ درخواست کرتی ہوں فیضیام ڈگری کالیج کے پرنسپر دوکٹر خجر رحمان صاحب سے جو ہمارے آج کے خصوصی مہمان بھی ہے کہ وہ کالیج کی موجودہ صورت حال پر کے بارے میں ہمیں بتائیں ڈاکٹر خجر رحمان صاحب السلام علیکم سوڑی پہلے میں شو بائی اردو اور بین اللہ قومی نوی دوان اردو سکولر انجوان آئیشہ کا اپنی طرف سے اپنی منج اپنے تنظیم کے بارے میں بتانے کے لیے ہمیں بلایا یہ بات دیگر ہے لیکن فیض اپنا جو اتحاس ہے وہ لگ بگ 135 پرانا ہے اور جس کے بارے میں پرد میم نے نیش میم نے اور اس لیے میں اس میں نہیں چاہ رہا ہوں میں بات شروع کر رہا ہوں جب سے دیگری کالیج کا وجود میں آیا تو انیس سن انانوے میں فیض ام ڈیگری کالیج کو گئے اور دو ہزار کے اندر بی پھول کے کلاس چلانے کی پرمیشن دیپلوما سارٹیفیر پورسی ماس کمی نیشن جنرلیزم اور آپ کا پروفینسی اردو انگلیش اور اس کے باد ام 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 سبھی سجیٹ میں جیسے ام اردو ام اندی انگلیش اسلامی سری ام اردو تک کلاس چلانے کی پرمیشن اور اس کے اندر بچے کافی انٹریس جو گورنمنٹ کا جو کنسپ دو کنسپ اپ ایڈ ٹائم ایک ساتھ دو ڈگری سکتے ریگل اور پرائیویٹ اس کو مددر نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کیونکہ جو ڈسٹینس کے کورس آج وہ بھی ریگل کے برابر اس کے بات آگے چلتے ساتھ 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 جو جامی انفر سینٹر بڑھا دو ہزار بانج اور جامی انفر سینٹر میں ہم نے جو کلاسی سٹائیٹ کری ہیں وہ بہت ایڈوانس پورس جیسے بی 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 اس کے ساتھ جو لیٹس پورس تھا کیمو انفرمیڈک اور بائیو انفرمیڈک وہ پورے اندیا انفرمیڈک اس کو آگے انس پورس کو چلانی کی پرمیشن نہیں لیکن اسی تین چار سال کے اندر ہمارے ان پورس نے اتنی شورت حاصل کری اور یہاں سے نکلنے والے جتنے بھی تعلیم تھے بی بی سی کے اور کیمو انفرمیڈک سے وہ انڈیا میں نہیں انڈی زاد انڈیا سے باہر جو آج کی تاریخ جنبر جانب کر رہے اس کے فوراں بعد 2008 میں پھر ہم نے اگنو سی لیا ایس پارڈنر انس پارڈنر انس پارڈنر انس اندر بھی ہم نے ایڈوانس شروع کر اور اس کے اندر جو ہمارے پورس جو سب سے ایڈوانس تھا سو انجنگ وہ آپ کا فارمیس سوٹی یا کمیکل لائن کے اندر جو کر سکے لیکن وہ بھی یہ رہا تین سال کے بات ایڈوانس اندر جو پارڈنر انس 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 ختم کر دیا اس لئے ہمیں سنٹر بھی بند کرنا پڑا اب ہمارے پاس 2019 اندر پھر ہم نے ایک نیا سنٹر لیا اگر کوئی بچے بی بی کم یا بی س وہ اپنا آپ کو جب دو اپشن لے جا سکتا جا تو گورمنٹ سیکٹر کند جائے میرا کنس یہ یا میری تھوٹ یہ اگر بچے گریزیوشن میں ایڈویشن لین کے بات اپنے تھوٹ کو چینج کر دے کہ میرے آئی اس کی تیاری کر ہے تو تین سال کے بات وہ اگر وہ آئی اس میں سیلیکشن نہیں ہوتا تو پی سکتر پی سکتر میں نہیں ہوتا تو تو وہ اپنے کیریر کو کس طرح سے بیلد کرے تو اس کے لئے بھی ایک نئی تھوٹ جو آپ کا curricular اور جو vocational course ہے اس کو ام نے بلکو ایڈوانس کورس گنا لیا اور اس ایڈوانس کورس 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 تین سال کے بات یا تو وہ کورس 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 دیٹیشنز، دیپلومائن دیٹیشنز، اگر اس ٹرینڈ، وہ دیپلومائن دیٹیشنز کر لے اور اس کے ساتھ 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 مارے کالیج میں رہتے ہوئے جو نیو ایڈیوگیشن پالیسی کا وہ وکیشنل پورس ہے وہ بھی ساتھ کر لے تو اس کے بعد وہ اس ٹرینڈ جو ہے کسی میڈیکل کالیج یا کسی ڈنکٹر کے ساتھ اسوشیت ہو سکتا ہے دیٹیشن یا کسی ڈنکٹر کے ساتھ اسوشیت ہو سکتا ہے از ایڈیوگیشن اور از ایڈیوگیشن اپنا اپنا جو ہے دیپلومائی بھی آپ بھول سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک پورس آتا ہے اور اس کے ساتھ سکتا ہے تو وہ اپنا بزنیس کو سیٹ کر سکتا ہے تو میری تھوٹ یہ ہے کہ ہم بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی اسلام صاحب نے کہا کہ ہمارے کولیج کی طرف بچوں کا رجوع کم ہے میرد کے اندر 55% مسلم پاپولیشن ہونے کے باوجود بھی ہمارے ہاں ایجوٹیشن جو ہے لیس دن 1% لیس دن 2% اور جو بچے ہمارے باس آتے بھی ہیں کہ ان کا سٹینڈرڈ اتنا لو ہوتا ہے کہ وہ اتنا ایڈوانس کورس کو ایسیپ کرنی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں کیونکہ ان کے تھوٹ وہاں نہیں ہوں پاتی کیونکہ یہ سارے آپشن ہیں کیونکہ UGC نے یا گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر بچہ بی ایک ابھی ہو بی کون بھی ہو پی ایسی بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ اسے پروفیشنلزم بنانا ہے تو ہم اپنے طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو بچہ ہمارے پاس آئے تو تین سال کے بعد وہ یا تو ایڈمیسٹری پوسٹ پہ جائے یا اگر ایڈمیسٹری پوسٹ پہ نہیں جا پا رہا ہے تو کم سے ہم تین سال کے بعد وہ اپنے پیاروں پہ کہہ رہا ہے اپنا روزگار جو ہے اپنا روزگار جو ہے اپنا چلا سکے اس کے لیے مجھے آپ کی میڈیا آپ کے مادیم سے مسلم عمام سے یہ بھی کہنا ہے کہ آپ اس کولک کو تعاون کریں اگر کہیں ہماری کوئی کمی آ رہی ہے تو وہ آکے ہماری کمی بتائیں ہمیں مشورے دیں کہ آپ اس کو اس طرح سے اور بڑھائیے تو آپ کے مشورے ہمارے لیے بائیس سے فخر کی بات ہوگی اور جہاں تک ہمارا سوال ہے ہم اس کولک کو اگر ہم نے تعاون ملتا ہے تو ہم اس کو یونسٹری لیول تک بھی لے جانے کی کوشش کریں گے انہی باتوں ساتھ میں ایک دبا پیر اصلنگ صاحب کا تہہ دل سے اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ آدھ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنی بات کرنے کے لیے ایک پولیٹ فارم دیا اور اس پولیٹ فارم پر آ کے ہم نے بات کریں اور یہ بات اگر ہماری آگے جاتی ہے اور ہمیں تعاون ملتا ہے ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں تو ہم اس سے اور بھی اچھے سے اچھا بیٹر تو بیٹر ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم اپنی اس کالیج فیضام ڈگیری کالیج کو ایک ایسا یونک کالیج میں مدلنے کی کوشش کریں جس پہ ہمیں اور ہماری کامنیٹی کو ہماری کام کو فوق کرو کہ پوری سی 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 ایک سنسٹی کے اندر جتنے بھی سیال فائننس اور ایڈڈ کالیج چل رہے ہیں ان کے اندر سب سے بیس پڑھائی جو ہے فیضام کالیج کے اندر ہو رہی ہے بیس ڈسٹیپلین فیضام کالیج کے اندر ہے اور یونی فارم بھی ہے بینہ بچہ بینہ یونی فارم کے اندر یا بینہ آئی کارٹ کے اندر انٹری نہیں کرے گا تو ہمارا کانسپ یہ ہی ہے اگر بچے کے اندر ڈسٹیپلین آ گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا تو سب سے فرس پریارٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم بچے کو ڈسٹیپلین مینٹین کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیس ڈو بیس انہیں ایجوشیں دیں جس سے کہ وہ ایک دیش کا اچھا ناغری بنیں اور اپنے اور اپنی فیاملیز کے لیے وہ آگے پڑھائیں اور اپنے آپ کو بھی آگے پڑھائیں اور روزگان حاصل کریں اس کے ساتھ ہی میں اپنے بات خاتنگردوں پسا گئی بہت بہت شکریہ یہ تھے پیزیام ڈگری کالیج کے پرنسپل انہوں نے بہت اچھا انداز میں موجودہ صورتحال پر پولیج کے موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی اور اپنے مسئلے کو بھی سامنے رکھا بہت بہت شکریہ شراف کا اب میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ صدر آئیو صاحب ڈاکٹر ریشما پردین صاحبہ سے درپاس کرتی ہوں کہ وہ اس پیلگرام پر اپنے خیالات کا اظہار کریں ڈاکٹر ریشما پردین صاحبہ مہم آپ کو میری آواز آ رہی ہے میری آواز ہماری آواز نہیں پا رہی ہے آریف صاحب کو بلالو آریف صاحب کو بلالو اب میں صدر مہترم اس پروگرام کی صدارت کر رہے آپ کو پتارت کر رہے آریف نکوی صاحب سے درپاس کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں نوازیں مہترم آریف نکوی صاحب بہت بہت شکریہ میڈم میں سب سے پہلے تو اس خوبصورت پروگرام کے لیے ہمارے مہترم پروفیسر اسلام جمشید پوری صاحب کو ریشما صاحبہ کو اشارت ڈاکٹر اشار صاحبی صاحب کو اور آئیو سا اور میرٹ کے جو شعبہ اردو کے جو آراکین ہیں ان سب کو میں مبارک بات دینا چاہوں گا میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ میں ایک آت بار یہاں میرٹ آیا ہوں مجھے یہ خوش قسمتی حاصل ہوئی ہے کہ میں یہاں میرٹ آسا کن لیکن اتفاق سے فیضام ڈگری کالیج کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ہے لیکن کبھی اسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا اور آج اتنی اچھی باتیں فیضام ڈگری کالیج کے بارے میں سنی ہے میں نے اور جس طریقے سے مہا پر تعلیم کے میدان میں کام ہو رہا ہے وہ سن کر جی چاہتا ہے کہ ایک بار میں بھی تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہوتا اور اس فیضام ڈگری کالیج میں کچھ سال مہا تعلیم حاصل کر لی ہوتی تو شاید میں بھی کچھ اور بہتر بن جاتا بہرحال مجھے بہت ہی خوشی ہوئی خاص طور سے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی باتیں سن کر ویسے ظاہر ہے کہ نشاتی آگی صاحبہ نے فرد خاتون صاحب نے عرصم صدیقی صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے بہت کچھ بتایا ہے مجھے جس وقت میں سن رہا تھا تو ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کہ ایک بات مجھے بہت زیادہ پسند آئی اور دل کو لگی مجھے وہ یہ کہ وہ خالی تعلیم نہیں دینا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پڑھ کر لڑکا صرف کہیں کام کرنے لگے بلکہ وہ اس کو اس قابل بنا دینا چاہتے ہیں کہ وہ خود ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھ میں لے سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی مبارک قدم ہے جو آپ اس کالیج میں کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ طریقہ ہے کہ آپ طلبہ میں اعتماد بھی خائم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو کسی لائق بنا سکتے ہیں اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے تعلیم کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ چلی ہم نے تعلیم دے دی ہے لوگوں نے امتحان پاس کر لیا ہے ڈگری حاصل کر لیا ہے اس کے بعد وہ کہیں کام کرنے لگیں پھر وہ اپنے روزگار کے چکر میں بھٹک رہے ہیں لیکن آپ ان کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ خود دوسروں کو روزگار دے سکیں وہ خود اپنا روزگار چلا سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مبارک قدم ہے بہرحال اتنی اچھی باتیں سنی ہیں آج فیض رام ڈگری کالیج کے بارے میں کہ جی چاہتا ہے کہ ایک بار میں وہاں خود حاضر ہوں اور دیکھوں اس کو کہ کس طریقے سے وہاں پر آپ لوگ پہائی کا وندوست کر رہے ہیں میں آپ کو بہت بہت مبارک پاتھ دینا چاہوں گا آپ واقعی ایک بہت اہم کام کر رہے ہیں میں درخواست کروں گا بلکہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ آپ کے وہاں آئیں اور بہت کچھ سیکھ سکیں اور فائدہ اٹھائیں یہ ہمارے قوم کے لیے ایک بہت ہی عالی پیمانے کا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں میں اس کے لیے آپ کو خاص طور سے مبارک بات دینا چاہوں گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ایک منٹ ان کو اور دیکھ لو ڈاکٹر ریشما پروین اگر آگئی ہوں اب میں صدر آئیوسا ڈاکٹر ریشما پروین صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس پیٹوگرام پر اپنے اظہار خیال کریں ڈاکٹر ریشما پروین صاحبہ آواز سن پا رہی ہیں آواز سن پا رہی ہیں آواز سن پا رہی ہیں آپ میری آگے پڑا آخر میں اپنے شعبے کی طالبی مریم الہی صاحبہ سے بتاتش کروں گی کہ وہ آئے اور ہمارے مہماران شکریہ دے مریم الہی صاحبہ مریم الہی صاحبہ اسلام علیکم آداب جیسا کہ آپ تمام کو بخوبی واقف ہیں کہ آج عدب نمہ کا یہ خصوصی پروگرام میرٹ میں فیزے آم ڈگری کالیج کے حوالے سے بہت ہی کامیابی کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے میں اس پروگرام میں تشریف لائے تمام مہماران اور تمام مقررین کا بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں میں خصوصاً نام لے رہا آج کے ہمارے مقررین ڈاکٹر فضلو رحمان صاحب جو فیزے آم ڈگری کالیج کے پرنسیپل ہیں اور ڈاکٹر نیشہ تیاغی سادر شوبے پالیٹیکل سائنس فیزے آم ڈگری کالیج ڈاکٹر فارت خاتون مہم سادر شوبے فیزے آم ڈگری کالیج ڈاکٹر اسلام صدی کی سادر شوبے ہندی فیزے آم ڈگری کالیج اور اس کے علاوہ مہا سے فارق طالبیل مہترم آمیر صاحب اور مہترم گلفام صاحب میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہماری ایک آواز پر لبیک کہا اور اس پروگرام میں تشریف لائے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے بھی ایسے ہی ہمارے ساتھ ادگ نوما کے پروگرام میں جو کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیں اور آج کی اس محفل کے ہمارے صدر مہترم آریف نقلی صاحب جو ہمیشہ ہی ہماری سرکرستی فرماتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں جوڑ کر اپنی قیمتی آرہ سے بھی ہمیں نوازتے ہیں میں آپ کا اور ڈاکٹر ریشما بردین جو صدر آیوسا ہیں ہماری نصیبی ہے کہ آج ہم ڈاکٹر ریشما مہم کو نہیں سن پائے ہیں ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں لیکن پتہ نہیں کچھ رسکنیکٹ ہو رہا ہے لیکن ہم ان کا بھی ان کی غیر موجودگی میں بہت شکریہ دا کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ بھی تشریف لائیں اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنایا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ملک اور بہار سے ہمارے ساتھ جو ریسرچ سکولرز جھوڑتے ہیں جس میں ڈاکٹر والا جمال الاسیلی صاحبہ ڈاکٹر عرشد اکرام صاحب ڈاکٹر نیاز جراجپوری صاحب جو فیس بک سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم ان کا بھی بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ہم اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ حافظ و ناصر اپنا دھیان لکھیں تمام حضرت تب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے نکالا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ انوان کے ساتھ اللہ حافظ بہت شکریہ دل کی امید گہرائیوں سے شکریہ اسلام علیکم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اسلام علیکم سبی کو علیکم السلام